بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو حج کی فلائٹ شیڈول کے بارے میں بتایا تھا تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ابھی تک کیونکہ بائیومیٹرک مکمل نہیں ہوئی تو جیسے یہ مکمل ہوتی ہے ویدن اوی کے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا جو شیڈول پراپر طریقے سے وہ آج جاری ہو جائے گا تو پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پتہ نہیں تھا اسو دیڑھ کنفرم نہیں تھے کہ کب تک یہ شیڈول جاری ہوگا تو میں نے صرف آپ کو یہی بتایا تھا کہ پندرہ جولائی سے اس کی جو شیڈول فلائٹ شیڈول شروع ہو جائے گا اب پندرہ جولائی سے اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ پندرہ جولائی سے لے کے تیس جولائی تک اکتریس یا تیس جولائی تک جتنی بھی فلائٹ پاکستان سے نکلیں گی وہ ساری مدینہ منور میں جائیں گی اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد فلائٹس ہیں یکم اغز سے نکلیں گی وہ ان کو جاتے ہی عمرے کی سعادت حاصل ہوگی وہ جاتے ہی سیدھی مکہ میں جائیں گی تو آج کی جو امپورٹن خبر ہے اس حوالے سے یہ دو تین نیوز تھی جو اپڈیٹ کی ہیں حج منسٹری نے تو اس حوالے سے میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ جو خبر ہے وہ کیا ہے تو آج کی خبر یہ تھی کہ سفر حج سے پہلے ویکسین لگوانا نہ پھولیں روانگی سے دس دن قبل یہ ویکسین لگوانا قانونن لگوانا چاہیے تو سعودی وزارت سہت کی ہدایت کے مطابق پولیو گردن توڑ بخار ویکسینیشن کروانا لازم ہے تمام حاجی تمام حاجی کیمپوں میں ویکسینیشن یہ مفت فران کی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کے پیلا کارڈ دیا جائے گا آپ کو پریشانی سے بچنے کے لئے پیلا کارڈ حاصل ضرور کریں ورنہ آپ کو ائرپورٹ پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تمام حاجی کیمپوں میں حاجی کیمپوں میں اپنی پرواز سے دس روز قبل حاجی کیمپ میں تشریف رائے میں کسی پریشانی سے بچنے کے لئے اپنی حاجی کیمپ سے رابطہ کریں اور ویکسینیشن وہاں سے کروائیں اور معلوماتی کتابچا بھی وہاں سے لیں اور رشت اور پریشانی سے بچنے کے لئے ویکسینیشن ضرور کروائیں تو اپنے ساتھ حاجی کیمپیں گہر ضروری لوگ آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی لے آتے ہیں تو اس سے تھوڑا زبطہ پریش کریں اس کے علاوہ سعودی ارلائنس اس کے علاوہ جو وزارت مذہبی امور پاکستان نے یہ چند ویب سائٹس چند جو جن کے پاس موبائل اپلیکیشن موبائل ان رائیڈ فون ہیں یہ اپلیکیشن ضرور کر لیں جس میں یہ دیکھیں مینہ لوکیٹر پاک حاج معامل پاک حاج گائیڈ رہنمائے حاج اور حاج کمپلینٹس یہ پانچ ہیلپ لائن ہیں یہ پانچ اپلیکیشنز ہیں یہ ضرور کر لیں اور نیچے ان کے ہیلپ لائن بھی دی ہوئی اس پہ بھی آپ رفتہ کر سکتی ہیں یہ آپ ضرور کریں اس میں آپ کو بہت سارا موادثہ ملے گا بہت ساری انفارمیشن ملے گی یہ مطلب نیٹ کے بغیر یعنی کہ بھی چل سکتی ہے اور اس میں آپ کو اس حوالے سے کافی ساری معلومات ہیں تو یہی آج کی خبر تھی اس حوال سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ وہی حاج منسٹری کے حوالے سے میں وہ بھی دیانا چاہ رہا ہوں کہ حاج منسٹری نے ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ بتائی ہے یعنی دستی ہینڈ کا وزن سات کلو جبک بک گرائے گے اسمان کا وزن تیس کلو اور اس کی لمبائی چڑائی بھی بتائی گیا ہے بیگ آپ کا بائیس انچ لمبا ہونا چاہیے اور چڑائی پندرہیں چھونے چاہیے اور گہرائی آٹھیں چھونے چاہیے تو حجاج گرام اس بات کو یقینی بنائیں کہ سمان پر شناختی لیبل لگا کر باہر کی جانبچی طرح فکس کر لیں ہر سمان پر حاجی کا نام شہریت پاسپورٹ نمبر ہوائی کمپنی بلڈنگ فلائٹ نمبر یہ چیزیں صاحب آپ کو میسیج کے ذریعے مل جائیں گی تمام معلومات اس کے اوپر لکھ لیں بڑے سے کاغذ کے ساتھ جیب ساکے جئے گا اور اس کی ایک کاؤپی اپنے جیب میں بھی رکھئے گا جس سے آپ کو پریشانی سے کسی بھی پریشانی سے بچیں گے یہ ضروری ہے سعودی ہدایت کے مطابق تمام حجاج کرام جمرات کی طرف انفرادی طور پر جانے کی بجائے مکتب کی ہدایت کے مطابق حجاج کرام جمرات اور حرم شریف میں جاتے ہوئے آپ نے ہمرا ہر کے سمانہ لے گئے یہ دیکھیں اس کا ایک سپیسیمن بھی دیا ہوگا آپ کے سامنے یہ بیگ کی شیپ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح اپنے حجاج کرام شریعت پاسپورٹ نمبر حلائی کمپنی فلائٹ نمبر بیلڈنگ کا نمبر اور اس طرح آپ جھنڈا لگائیں اور اس کے گہائی اتنی ہونی چاہیے یہ لمبائی بھی دی ہوئی ہے اور اس طرح کے بیگ اگر آپ کو مل جائے تو یہ دیکھیں باقی جو بیگ اوپر نیچے یہ وہ موٹے اس طرح کے بیگ آپ استعمال نہ کریں اور اس طرح سے آپ کے لئے بہت سی آسان ہی ہوگی یہ آج کی خبر تھی آج یہ حوالے سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم دو خبریں تھی اپ ڈیٹ تھی جو کہ حج انفارمیشن نے دی تھی آپ ان کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو پریشانے ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ